جب تک ہم نے ایشٹی ایمل کر لیا اور ساتھ میں بوٹسٹیپ ایشٹی ایمل سے ہمارے پیٹ کا سٹرکچر کریٹ ہوتا ہے اور سی ایس ایس سے سٹائلنگ ہو جاتی ہے ہمارے ویب سائٹ کی اور بوٹسٹیپ سے کیا ہوتا ہے بوٹسٹیپ سی ایس ایس فریم ورک ہے تو بنے بنے کمپننٹس ہمارے پاس مل جاتے ہیں لیوڈ مل جاتے ہیں صرف اس کے کلاسیس یوز کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد جاوہ سکرپٹ ہے ایشٹی ایمل جو ہے وہ ویب پیجز بیلڈنگ کے لیے ہے کہ ہم ویب پیجز بیلڈ کر سکتے ہیں سی ایس ایس سٹائلنگ کے لیے جاوہ سکرپٹ جو ہے وہ پروگرامنگ لنگ بھی جائے اور اس ٹیم دنیا کی نمبر بن پروگرامنگ لنگ بھی جائے پائیتن دوسرے نمبر بھی آگئی ہے تو فرنٹ اینڈ ڈیویلپنٹ کہہ لیں بیکنڈ ڈیویلپنٹ کہہ لیں جاوہ سکرپٹ سیکھ لیں اسی سے سارے کام ہو جاتے ہیں آپ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم ویو تیری سکول سے کریں گے اس کے بعد بک کیا میں بک بھی آج ہی پروائیٹ کر دوں گا اس میں ایٹی نائی چیپٹرز ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ تقریباً کہہ لیں کوئی ٹو منس تک آپ لوگ کی جاوہ سکرپ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ دو مہینے یہ آپ لوگ کر لیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر کریں گے تو اگر تو بس جا کے چھوڑ دیں گے تو پھر تو مشکل ہے اچھا جی جاوہ سکریپٹ جاوہ سکرپٹ جاوہ سکرپٹ اس دا ورلڈ موسٹ پوپلر پروگرامنگ لینگویج نظر آرہے ہیں اب آرہے ہیں جاوہ سکرپٹ اس دا پروگرامنگ لینگویج اوپ دی ویب جاوہ سکرپٹ اس کے بعد جاوہ سکرپٹ کر کیا سکتا ہے جاوہ سکرپٹ سب کچھ کر سکتا ہے کیوں کیا جی مائی پرس جاوہ سکرپٹ اس بٹن پر کلک کریں اور آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم شو ہو جائے گا کیوں کیا جی اب یہ ڈیٹ اور ٹائم کہاں سے آرہے ہیں جاوہ سکرپٹ کے طرق سے تو آرہے ہیں لیکن یہ ٹائم کہاں سے لے کر آرہے ہیں جس کمپیوٹر پہ آپ کی ویب سیٹ لوڈ ہوگی یا پھر جہاں پہ وہ ٹائم آپ لوگ شو کروارے ہوں گے پورٹ کی مدد سے اس سسٹم میں جو ٹائم چل رہا ہوگا اس کے اکورڈنگلی وہ آپ کو ٹائم شو کر دے گا اگر ہم یہاں سے ٹائم چینج کر دیتے ہیں فیوچر کا کر دیتے ہیں تو سمجھے کہ ہم بھی فیوچر میں چل رہے ہیں پاسٹ کا ٹائم کر دیتے ہیں تو اس کا مجھے ہم خود بھی پاسٹ پہ چل رہے ہیں تو پھر ویب سیٹ بھی پاسٹ والی ہی چل رہے ہوگی اب یہ ساب لگا لیں تو اگر ہم دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں انیس بچ کے چھبیس منٹ اور چوالیس سیکنڈ جی ایمٹی ہمارا فائیو ہوتا ہے پلس فائیو اب دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ستائیس منٹ اور اٹھتیس سیکنڈ اس نے ہم یہاں پہ جو بھی ٹائم چل رہا ہوگا فورٹی فورٹی فائیو ہو گیا تو یہ دیکھیں فورٹی فائیو سیکنڈ پہ آ گیا تو ہمارے سسٹم میں جو بھی ٹائم ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں ٹائم شو کرے گا پلس فائیو ہوتا ہے زیرو فائیو ہونڈڈنگلو لکھا ہوئے کمپلیٹ پلس فائیو جو گلوبل جو ٹائم ہوتا ہے اس سے پلس فائیو ہوتا ہے پاکستان کا پانچ گھنٹے آگے پانچ گھنٹے آگے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم امریکہ میں جو ہے وہاں پہ صبح کا ٹائم ہو رہا ہوگا کو سٹسسسسر کرسکار کے سوos جانے آگے جانے آگے ہم نے ہمیں ورزن ہم نے HTML کا کون سا ورزن پڑھا ہے HTML 5 اور CSS 3 ٹھیک ہو گیا اس طرح جاوا سکرپ نا years کے حساب سے کہہ لیں کہ اس کے ورزن چینج ہوئی ہے اور بہت improvement آگئی ہے پہلے code کہہ لیں کہ آپ تین سے چار لینوں کا جو لکھتے تھے اب جاوا سکرپ میں سیم code جو ہے وہ ایک لین میں ہی اور کچھ characters میں وہ کام ہو جاتا ہے complete تو جتنا زیادہ آپ code کم لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی performance اچھی ہوگی the original java script جسے ES1 ES1 stands for پتہ کسی کو ECMAScript 1 ES stands for ECMAScript 1 اب یہ ES1 اس time جو چال رہا ہے سب سے latest ES6 ہے اس time ES6 ہے جو سب سے latest ہے اکثر جب آپ لوگ یہ java script گرہ کر لیں گے اور market میں آئیں گے تو client آپ سے اکثر سوال بھی یہی پوچھتا ہے کہ آپ نے java script کا code جو کرنا ہے کس ES میں کرنا ہے کہ آپ کو ES6 آتی ہے کیونکہ ES6 سے آپ کی website بہت فاسٹ ہو جاتی ہے code کم لکھنا پڑتے ہیں file کا bundle size جو ہے وہ کم بنتے ہیں اور آپ کی website ہم نے بند سے پڑھنی ہے مطلب کہ java script جو old ہے وہ بھی پڑھیں گے old latest جو ہے وہ بھی پڑھیں گے کیونکہ دونوں ہی ہمارے web میں کام آ رہی ہوتی ہے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے ES6 میں کچھ چیزیں new آئیں گے مطلب کہ پرانی جو java script وہ تو ویسے ہی چلے گی کچھ جو new improvements وگرہ کہہ لیں کچھ new features کہہ لیں وہ جو ES6 میں آئے ہیں وہ بھی ہم cover کریں گے کیونکہ ES6 جو ہے جس کو ES6 آتی ہے وہی react کر سکتا ہوگا کیونکہ react جو ہے وہ ES6 based ہے کہہ لیں کہ اس میں ES6 کا code بہت زیادہ use ہوتا ہے ابھی تو آپ لوگ کو نہیں پیتا ES6 کیا ہے لیکن بس یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ جاوا script کون سی آتی اور کون سا version آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہوں گے کہ ES6 بھی پڑھا ہوئے اور اس سے latest جو revient آ چکی ہیں جس طرح یہ yearly editions ہوئی ہیں 2016, 17 اور 18 میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوئے اور یہ ہمیں آتا ہے اوکی جی ارنجل جاوا script جو ہے 1997 میں launch ہوئی تھی initially اور 1999 تک ES3 تک وہ آگئی ES5 first main revient 2009 میں 10 سال کے بعد second revient جو ہے 2015 میں کہ ES6 جو ہے وہ 2015 میں آیا تھا اس کے پاس yearly editions 16, 17 اور 18 تک جو بھی editions آئے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ learning speed in this tutorial the learning speed is your choice everything is up to you if you are struggling take a break and re-read the material تو آپ کو جو آپ کی speed ہے وہ fast ہوگی اور آپ جلدی سیکھ سکتے ہوں گے for example کہ آپ لوگ دین میں چار گھنٹے دے رہے ہیں تو چار چپٹرز کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے دے رہے ہیں تو آٹھ چپٹرز ہو رہے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے the only way to become a clever programmer is to practice, practice, practice code, code, code تو جتنی practice کریں گے اتنا ہی آپ لوگ code کر رہے ہوں گے جتنا code کریں گے اتنا ہی آپ لوگ clever programmer بن جائیں گے کیوں کاشر صاحب ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جی اچھا آپ یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی ہے ٹیسٹ اور ایکزام میں آکے پورے پورے مارس آ جاتے ہیں آتے ہیں کس طرح یہ تو بتائیں اچھا commonly asked questions how do I get javascript where can I download javascript کیا ہم نے ایسٹی ایمیل ڈاؤنلوڈ کی تھی جی مہر بھی آپ نے بھی دکا کی تھی گلتی ہوگی سی ایسے ڈاؤنلوڈ کی تھی بوٹ سٹیپ کی تھی مینز کہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کسی جانا کسی طریقے سے کی فائلز کی صورت میں نے کی سی ٹی این کے ذریعے تو لنک کیا تھا لیکن ایسٹی ایمیل اور سی ایسے کو ہم نے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا تھا اور کیا ایسٹی ایمیل اور سی ایسے فری ہے جس جان بھی اور جاوا سکریپٹ سوری بوٹ سٹیپ وہ بھی فری ہے تو کیا جاوا سکریپ فری ہے اچھا جی جاوا سکریپ بھی فری ہے کہ جاوا سکریپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاوا سکریپٹ is already running in your browser on your computer on your tablet and on your smartphone کہ جاوا سکریپٹ already ہمارے براوزر سپون مغیرہ میں چل رہا ہے جاوا سکریپ فری is to use for everyone کہ جاوا سکریپ بھی فری ہے اس کے بعد انٹروڈکشن یہاں پہ کوئی سکریزے کا کوئی سوال ہو anyone introduction جاوا سکریپٹ can change html content جس طرح html کی فائل ہوتی ہے اس کی extension کیا ہوتی ہے html css کی extension کیا ہوتی ہے css اسی طرح جاوا سکریپٹ کی جو فائل ہے اس کی extension js بن جاتی ہے صرف لنک کرنا جس طرح css کو لنک کیا جاتا ہے اسی طرح جاوا سکریپٹ کو بھی لنک کرتے ہیں html فائل کے ساتھ اس کا کونٹ بوڈی میں نہیں کہیں گے اس کی طرح تیگل آگے جی اس کی طرح تیگل آگے بوڈی میں نہیں کہیں گے بوڈی میں بوڈی میں آپ وہ انٹرنل کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح css ہم کتنے ویز میں لکھ سکتے ہیں تین میں کون کون سے inline internal اور external external کی ہم فائل کریٹ کرتے ہیں dot css اسی طرح جاوا سکریپٹ بھی جو ہے inline internal اور external ہم use کر سکتے ہیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ internal کی بات کر رہے ہیں تو internal بھی کر سکتے ہیں کچھ code جو ہے وہ internal ہم کرتے ہیں باقی جتنا بھی code ہے وہ external ہی ہم کرتے ہیں اچھا external کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے جی میر بھئی جی layout جی اسمال بھی ایک ہی فائل کے اگر ہم سارا code لکھ دیں تو code بہت محس ہو جاتا ہے خود بھی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں اگر وہی فائل آپ کسی اور کو دے دیں تو وہ تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے گا نہ پڑھ سکے گا اچھا جی اب دیکھیں یہاں پر یہ HTML ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ جو اس ٹیم جاوا سکرپ کا code لکھا ہو ہے میں نے سمجھانا ہے بس ابھی میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں body body کے اندر H2 یہ H2 میں لکھا ہو ہے what can javascript do اس کے بعد P P کو ID ملی ہوئی ہے demo javascript can change HTML content تو جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے اس ٹیم جو لکھا ہو ہے HTML میں یہ لکھا ہو ہے HTML ٹھیک ہو گیا جی javascript can change HTML content جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو کیا آجے گا content change یہ دیکھیں ہم نے button پہ کلک کیا اور hello javascript آ گیا لکھا ہوا تو یہ javascript کی مدد سے ہوئا ہے کیا صرف HTML کی مدد سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں css ہمیں آتی ہے کیا css کی مدد سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کیسے سر وہ index دے دے جی index نہیں ہوگا index کی index z index z index z index تو یہ ہوگا نا وہ پرانا جو code لکھا ہے وہ پیچھے کو چھوٹے گا چھوٹے گا تو یہ چھوٹ تو نہیں رہی ہے یہ تو content change گار رہے یہ تو content change گار رہے نا یہ دیکھیں پہلے لکھا ہوا تھا javascript can change html content اب وہاں پر ہی لکھا ہوا آ گیا hello javascript اس میں css تو use نہیں ہوئی اب تک تو css کی مدد سے بھی ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں یا for example جس طرح ہم نے پہلی example دیکھے دی date کی کہ css کی مدد سے ہم کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے نا تو css صرف صرف styling کے لیے html structure create کرنے کے لیے اور javascript جو ہے وہ programming کے لیے اور اس طرح کے بہت سارے کام ہم کر رہے ہوں گے اس پہ اچھا جی اب دیکھیں ایک bulb button پہ click کریں turn on the light اور اس button پہ click کریں تو turn off the light تو ابھی light off ہے یا on ہے off ہے جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو light on ہو گئی جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو light off ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی اب یہ جو ہے یہ image ہے آپ کو یہ light کی جو بھی تصویر جو چیز نظر آ رہی ہو ایک image ہے ہم جیسے ہی اس پہ click کرتے ہیں اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ java script html content change کر سکتا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں java script can change html attribute values attribute کا یاد ہے کیا ہوتا ہے پاد بھی information provide کرنا چاہیں تو ہم attribute use کرتے ہیں اور attribute کے اندر value use کرتے ہیں تو image کی جو attribute ہے اس کا path دینے کے لئے کیا attribute ہے source ہے source کے اندر value provide کرتے ہیں اس کا path ہے کہ image کہاں پر ہے تو جیسے ہی ہم اس پہ click کرتے ہیں اس کا path change جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو اس کا path change جیسے اب ہم آجاتے code پہ بلکہ پہلے یہ جو code سمجھاؤں آپ کے لئے easy ہو جائے گا اوکے جی اب یہ دیکھیں button html کے ایک ہم نے button use کیا ہے یہ type نہ بھی لکھیں تو کام کرے گا ایک اور attribute use کر رہے ہیں attribute کا name on click button clickable ہوتی جیسے ہی ہم اس پہ click کریں گے تو اس کے اندر کا یہ code کرے گا اب اس میں code لکھا ہوا کیا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو جس طرح یہ html ہے ہم نے سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے doc type doc type ہے document ہے document ہم نے لکھا سب سے پہلے on document document میں سے get کرو get کیا کرو element ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ element ہوتا ہے ایسے ہی ہے document میں سے get کرو کیا کرو element کرو element get کس طرح کرو by id کی ہو گیا جی element کو get کرو by id اب اس کے بار parentheses ہم add کرتے ہیں جسے چھوٹی brackets کہا جاتا ہے parentheses اس کے اندر quotation mark ہے اگر تو باہر آپ لوگ double quotation use کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں نے single quotation mark use کرنی ہے اگر باہر single quote use کر رہے ہیں تو اندر پھر آپ لوگ double quote use کریں اگر یہاں پر single quote کر دیتے ہیں تو error آجے گا سبی مشکل ہو رہی دیکھنے میں مشکل ہو رہی آگے آجے مشہ اب دیکھیں double quote use کریں گے تو وہ work کرے گا اب اس double quote میں ہم نے kia add کر na id ka name دی na ہم نے جو bhi id رکھی دی اب یہاں پہ ہم نے id kia rکھی دی demo تو یہاں پہ جو bhi id ہوگی آپ نے جس bhi element کو get کر na is ki id provide کریں گے تو is ki id demo to hum nne yaha pere demo lik diya ab yaha se lekar یہ code likha ho javascript ka is ki mdud se kia hova complete element get ہو چکے یہ element complete get ہو چکے اس کے بعد ہم کیا کہ رہے ہیں اس element کے اندر html لکھا ہوئے ہیں جب demo element get ہو جائے گا تو dot inner html dot inner html html اندر اس کے لکھو html insert کرو insert گیا کرو equal sign کی مدد سے پھر آپ جو بھی لکھیں گے وہ کام کرے گا ہم اس کو پہلے یہاں پر new project folder created کرتے ہیں javascript کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں پر first open with code میری ڈیمیل ٹھیک ہوگیا جی اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھ دیا dog type یہ document ہم بنا رہے ہیں ہم ہمارے پاس heading بند اس کے بعد css اگر create کرنا تو آپ لوگ styles میں ایک main file بنا سکتے ہیں style dot css تو body کا background color جو ہے وہ change کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو link کر دیتے ہیں سٹائل سٹائل style dot css ٹھیک ہوگی آجی اس کے بعد ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں اچھا اچھا یہ سٹائرک سائن جو ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں element کی one ہوتی ہے class کی 10 اور ڈیتے ہیں ہنڈرٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس heading 1 جہاں سے یہ جو ہے save images اور اس کو ہم ڈیسٹوپ پہ کر دیتے ہیں save اور جیسے ہی turn on the light کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور image آ جاتی ہے ہم اس کو بھی save کر نیتے ہیں کیا چیز وہ application جو run ہو رہی تھی download manager اس کو close کیا میں نے اچھا سٹائلز آگی اور یہاں بھی core folder کر لیتے ہیں images اور اس میں ہم images رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس دو image آگئی ہے ایک on والی اور ایک off والی اس کو simple on کہہ دیتے ہیں اور اس کو off کہہ دیتے ہیں کیک ہوگی جی clear ہے سوال کسی کا تو پوچھ لیں سوال انگلیش یعنی وہ خود ہی آجاتا ہے سوال یہ ہے کہ آیا جب ہم ویب سائٹ ایسی لئے انگلیش میں بھی اور دوسری پیچھا جس میں ساتھ ہی جب ہم انگلیش کرے گے جرمن کو یا فرینز کو کلک کریں تو سارا اس کا code ہی علاوہ لکھا ہوتا ہے صرف background میں وہ چیز رہتی ہے لیکن front میں آجاتا ہے بی ایس code میں جس طرح سے بی ایس code میں جہاں پہ شروع ہوتا ہے تو ساتھ language انگلیش ہو آتا ہے تو جب یعنی جو بی سائٹ ہیں خاص اوٹ بڑی بڑی جو ہے انہیں چاپوائی لینگگوڑز کے اپنگلیش ان میں جب انگلیش سے جنگلیش ہوتی جرمن میں یا فرینڈز میں تو آیا اس کا سارا background code ہوتا ہے یا صرف front line صرف background صرف print چینج ہوتا ہے وہ translation ہو جاتی ہے complete website اور وہ بھی javascript کی مدد سے ہو جاتی ہے جی یہ اس کا کون سب پیچھے رہے جو جی اس translator کے نام سے بھی سیٹس کر سکتے ہیں تو اس میں کہلیں کہ کچھ تو لیبریریز ہیں جو ہمیں مل جاتی بنی 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 اگر خود سے ڈیزائن کریں گے دکشنری کے جتنے بھی ورڈز ہوتی ہیں وہ سارے آپ کو اپنی ویب سیٹ میں ایک فائل میں save کرنے پڑھیں گے کہ کیونکہ بروزر جو ہے وہ انگلیش کو سمجھتا ہے اب اس کو یہ پتہ کہ صرف بوڈی ہے اور یہ ایچ ون ہے ان کی زبان میں کچھ بھی اس طرح کے elements نہیں ہیں بناتے ہیں ہم پردیس پر بہت سارے ہیں وہ گوگل کہیں ہے گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے اس میں آپ کر لیں چیز پنجابی لکھی آجے گی اس کو آرٹمیٹی انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا اب تو کی بورڈ بہت سارے آگئے ہیں انڈروائیڈ کے آپ اس میں اردو بول کے کر دیں پنجابی بول کے کر دیں وہ آپ کو کر دے گا عربی بول دیں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا انگلیش بولیں وہ اربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا تو یہ سارے چیزیں بات چکی ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس امیجز میں آف اور آن ٹھیک ہو گیا جی اب سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک بٹن بنا لیتے ہیں بٹن turn on the light اور اس کے بعد ایک ہم کہہ لے لیتے ہیں turn off the light ٹھیک ہو گیا نہیں بٹن کون سا element ہے in line block level button جو ہے وو in line سب میں آتی یہ دیکھیں turn on the light اور turn off the light ہم کیا کرتی ہیں یہاں پر ایک image لے لیتی ہیں source میں ہم add کر دی تی ہیں images میں off stem ٹھیک ہوگی جی اور alt میں تمہارے پاس same وہی آ چکے اس کو اگر center میں کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے جی ایک div لے لیں اس div کے اندر ساروں کا رکھ دیں اور style میں text align center کر دیں تو یہ center میں آج ٹھیک ہوگی جی turn on the light button پہ کلک کیا کچھ بھی نہیں ہوا turn off the light اور ویسے ہی off ہے اب دیکھیں ہم اس کو ایک id پاس کر دیتے ڈی ڈی کیا ڈی لکھیں نہیں off on تو وہ image ہے مطلب وہ image ہم نے رکھی ہوئی ہے ویسے اگر اس image element کو id دینا چاہیں ہم on بھی دے سکتے ہیں off بھی دے سکتے ڈی 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 کو ڈی کر دیتے ہیں تو یہ code work نہیں کرے گا نہیں وہ آپ کو ڈی 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 کیا چیز ڈی جوا اس کر بنا اب یہ ڈوکومنٹ آپ کو کر رہا ڈی 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 جی بائی کلاس بھی کر سکتے ہیں جی اس میں آئے گا کلاس نیم آئے گا پھر کلاس نیم وہ ابھی کلاس پہ نہ جائیں ابھی صرف آئی ڈی پہ رہیں اب یہ دیکھیں آن کلک کے بعد ہم نے کیا یوز کیا ڈبل کوڈ ٹھیک ہو کہہ رہی ہیں اب اس کے اندر جو ہے ہم سنگل کوڈ یوز کریں گے سنگل کوڈ یوز کیا اب یہاں پر ہم دیں گے آئی ڈی کا نیم ہم نے رکھ دیا بلب ٹھیک ہو کہا جی اب اس کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ سورس ہے ایسی ہی ہے سورس اور سورس کے بعد ہم کیا پروائیڈ کرتے ہیں پاتھ اس کا ڈوٹ سورس ایکول ٹو اب دوبارہ سنگل کوڈ میں اس کی ہم ویلیو پروائیڈ کریں گے جی یہ بریکٹس میں نہیں لکھنا نہیں یہ بریکٹس میں نہیں لکھنا یہ اب ہم اس کو اس طرح ہے جس طرح آپ نے یہاں پر لکھا ہو ہے سورس آپ نے ایڈ کر دیا اس کو بے شک ساتھ جوڑ کے لکھ دیں اس کا بھی ریشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سورس ایکول سائن یہاں پر ہم نے ڈبل کوڈ میں لکھا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے یہ آگے کچھ بھی نہیں لکھنا تھا اگر آپ یہاں پر اس کو سنگل کوڈ کر دیں تو اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ ڈبل کوٹ ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی پھر اب یہاں پر بھی ڈبل کوٹ یہاں پر بھی ڈبل کوٹ اور یہاں پر بھی ڈبل کوٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب سیم وہی چیز بند گئی ڈورٹ سورس ایکول ٹو بلپ آن کی جو ایمیج ہے وہ ہے ایمیجز فورورڈ سلیش آن ڈورٹ جی آئی ایف ایسی ہی ہے ہم نے ایمیج رکھی ہے آن ڈورٹ جی آئی ایف سورس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا فولٹر کا نیم فورورڈ سلیش ہے ابھی جو ایمیج لگی ہوئی ہے آف ڈورٹ جی آئی ایف ہے اور اس پہ کیا ہے آن ڈورٹ جی آئی ایف اب سیپ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو وہ کیا ہوا پاتھ چینج ہوا صرف ایٹریبیوڈ کی ویلیو ہم نے چینج کی ہے ہم کلک کرنے پہ ایٹریبیوڈ کی ویلیو چینج کر رہے ہیں ایسے ہی ہے اگر ہم یہاں پہ ڈیریکٹ آن لکھ دیں تب بھی تو یہ کام کرے گا کرے گا کی نہیں اب دیکھیں سیم وہی چیز آگئی اگر ہم اوف کرتے ہیں تو ہمارے پاس آف والی میں جا جائے گی اب سیم چیز جو ہم نے یہاں پہ کی ہے ترن آف دی لائٹ کی کو کہہ جی بلکہ ہم کوڈ کو ریموو کرتے ہیں اس کا دوبارہ سے ٹائپ کرتے ہیں کی کو کہہ جی اتنا کلیر ہے ہم نے ایک ایس ٹی ایمل کا بٹن بنایا اس کے اندر ہم نے صرف صرف کونٹینٹ لکھا اس ٹیم جو ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے بٹن جیسے ہی بٹن پہ کلک کو آن کلک آپ اس آن کلک کو آن کلک اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سی کپٹل کر دیں تب بھی یہ کام کرے گا اس طرح بھی لکھ دیں تب بھی یہ کام کرے گا تو یہاں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں آن کلک جیسے ہی آن کلک کو کیا ہو اس کو ہم سنگل کوٹ میں کر دیتے ہیں ڈاکومنٹ میں سے گیٹ کرو کیا کرو ایلیمنٹ بائی آئی ڈی ہم نے کیا کیا ڈاکومنٹ میں سے ایلیمنٹ کو گیٹ کیا بائی آئی ڈی اس ایمیج کی آئی ڈی کیا ہے جہاں پہ بلپ بلپ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ڈاٹ سورس ایکول ٹو اب اس کا ہم نے پاتھ سرور صرف چینج کرنا ہے ایمیجز پورورڈ سلیش آف آف تو بائی ٹی فالٹ ہم نے رکھا ہوئے نا اگر نہیں صحیح ہے آف رکھیں گے اگر تو آف کرنا ہے تو آف ڈاٹ ڈاٹ ڈی آئی ٹھیک ہوگئے جی تو اب دیکھیں ٹرن آف دی لائٹ کریں تو ایمیج تو وہی ہے اس ٹیم بی ایسے ہی ہے جی جیسے ہی ٹرن آن دی لائٹ کریں گے تو ایمیج ہمارے پاس چینج ہوگی اب جیسے ہی دوبارہ لائٹ آف کریں گے تمہارے پاس ایمیج چینج ہو جائے گی تو یہ آپ جعوازکٹ کھی مدد سے کر سکتے ہیں ابھی جو ہم javascript لکھ رہے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں ان لائن جس طرح ہم css کرتے تھے اگر css کرتے تھے تو اس کو ان لائن ہم کس طرح لکھتے تھے style equal to let's suppose اس کو ہم کر دیتے ہیں padding 16 pixels 8 pixels sorry 8 top bottom سے horizontal 16 display inline block background color light green border 0 outline 0 اور border radius 4 pixels پوائنٹر cursor ہم کر دیتے ہیں pointer save کریں گے تو یہ دیکھیں اب آپ کا یہ button complete بن چکا ہے color اس کا change کرنا تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں turn on the light کریں light on turn off the light کریں تو light off ہو جائے گی جی کسی کا آپ کی سوال ہو anyone مشکل تو نہیں لگ رہی مشکل سایل 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 جاہب موسیقی